ایسے افراد جو دن کا اگاہ توانائی سے بھرپور ناشتے سے کرتے ہیں انہیں یہ جان کر بہت خوشی ہوگی کہ ان میں امراض دل کے امکانات انتہی کم رہ جاتے ہیں جبکہ ناشتے سے گریس کرنے والے افراد میں دل کا آرزہ بڑھ جاتا ہے ماہرین قلب نے دو آزار افراد کے قلب کی صحتمندی کا جائزہ لیا جس سے ثابت ہوا کہ توانائی سے بھرپور ناشتہ کرنے والے افراد کے دل کی دیوارے اور شریعانیں زیادہ مضبوط و صحتمند ہوتی ہے جبکہ ناشتہ نہ کرنے والے افراد میں صرف پندہ فیصد کی دل کی شریعانوں میں غیر معمولی تبدیلی رنوما ہوتے دیکھی گئی اور ایسے افراد میں دل کی دیوارے کمزور پائی گئی اسی طرح ناشتے سے گریس کرنے والے افراد میں گردن سے گزرنے والی شاہرک کے گرد چربی کی زیادہ مقدار جمع ہو جاتی ہے جو دل کے آرزے کا سبب بن سکتی ہے ڈاکٹر انام خان کا کہنا تھا کہ جو لوگ ناشتہ نہیں کرتے ان کے جسم کے خون میں چربی کی مقدار بڑھ جاتی ہے لہذا صبح کا ناشتہ اچھا کریں یہ صرف ایک تحقیق نہیں ہوئی ملٹیپل تحقیقیں ہوئی ہیں پہلے بھی یہ چیز سے ڈسکس ہوتی رہی ہے میڈیکل میں کہ جو لوگ صبح کا ناشتہ نہیں کرتے ان کے جسم کے اندر خون کے اندر چربی کی مقدار بڑھ جاتی ہے تو جتنے بھی لوگ ہیں جو ناشتے سے کتراتے ہیں دوپیر کا کھانا یا رات کا کھانا زیادہ کھاتے ہیں تو ان کو کوشش کرنے چاہیے کہ صبح کا ناشتہ بہترین کریں صبح کا ناشتہ اچھا کریں کوشش کریں کہ رات کا کھانا کھائیں اور دوپیر کا کھانا جو ہے اس کو بھی کم کریں ڈاکٹر کا مزید کہنا تھا کہ شہریوں کو چاہیے کہ ناشتہ توانای سے برپور کریں صبح کے ٹائم میں کوشش کریں کہ ساری چیزیں لیں اس کے اندر جیسے کاربوہیڈریٹ ہے پروٹین ہے سب کی ایک مقدار ہے 50% ہمیں کاربوہیڈریٹ لینا ہے 30% ہمیں پروٹین لینا ہے 15-20% ہمیں چکنائی لینی ہے تو یہ جو ایک متوازن غزہ ہے یہ ہمیں استعمال کرنی ہے پروٹین کے اندر ہمارے پاس جو ہے ویجیٹیبل پروٹین ہے ہمارے پاس ایک پروٹین ہے ہمارے پاس پھر جو ہے اینیمل ہے اس کے اندر گوشت بھی ہے ہمارے پاس انڈے ہیں اور اس کے اندر ہمارے پاس دالے ہیں چنا وغیرہ مٹر وغیرہ یہ ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ دن کا آگاز اگر توانائی سے برپور ناشتے سے کیا جائے تو دل کے امراض سے محفوظ راج جا سکتا ہے واضح رہے کہ نیشنل ہیل سرویس کے مطابق سہت مند خواتین کو دو آزار جبکہ مردوں کو ڈائی آزار یومیا کلوریز ترکار ہوتی ہیں جس کا بیشتر دن کے پہلے کھانے میں لینا چاہیے لہٰذا امارا ناشتہ پروٹین سے برپور ہونا چاہیے تاکہ ہم سہت مند زندگی گزار سکیں